سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ماں کے بارے میں سب کو معلوم ہے پر اس ویڈیو میں باپ کا ردبہ اور عظمت بھی دیکھ لیں آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے نمبر دو اپنے باپ کی عزت کرو تاکہ فیضیاب ہو سکو نمبر تین باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو نمبر چار باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو نمبر پانچ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی ناس سننی پڑے نمبر چھے باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا نمبر سات باپ کے سامنے نظر جھکا کے رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے نمبر آر باپ ایک کتاب ہے جس پہ تجربات تحریر ہوتے ہیں نمبر نو باپ کے آنسو تمہارے کسی کرتود کی وجہ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا نمبر دس باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی حفاظت کرتا ہے نمبر گیارہ ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روشنی کا ایک مینار ہے اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مزدود سہارا نمبر بارہ باپ ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے جس کے پاس بیلنس نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے خواب پورے کرنے کی کوشش ہے نمبر تیرہ دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو باپ کے خدمت کرو نمبر چودہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے نمبر پندرہ والد کی مات کمر توڑ دیتی ہے کیونکہ دنیا میں وہی سب سے بڑھ کر آپ کا حامی ہوتا ہے نمبر سولہ جب انسان اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رسک روک دیا جاتا ہے نمبر سترہ ماں کے خدمت سے جنت تو مل جاتی ہے مگر جنت کا دروازہ تب کھلتا ہے جب باپ کے عزت کی جائے نمبر اٹھارہ باپ کی موجودگی سورج کی مانند ہوتی ہے سورج گرم تو ضرور ہوتا ہے مگر سورج نہ ہو تو اندھیرہ چھا جاتا ہے نمبر انیس کندوں پہ میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں تب میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں نمبر بیس اس سوکھی جھڑی سے بتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے نمبر اکیس خدا کی قسم ماں سے زیادہ اولاد کو کوئی پیار نہیں کر سکتا اور باپ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا نمبر تیس ماں باپ سے آپ کا صلوق ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے میں آپ ہیں مگر آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے نمبر چوبیس زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال لگنا پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لئے اپنا سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ اور دوسرا وہ جس کی دعاوں سے تم سب کچھ جیت گئے یعنی تمہاری ماں نمبر پچیس باپ کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے ماں بچے کو پیٹ میں نو ماں پالتی ہے اور اس کے بعد باپ اپنے مرنے تک اپنے خاندان کے لئے دنیا سے لڑتا رہتا ہے نمبر چھبیس باپ اپنے آپ کو مار کر بچوں کی خوشیوں کی تلاش میں روز سڑک پر نکلتا ہے نمبر ستائیس باپ کی قربانیوں کی قدر صحیح معنی میں نہ تو ہمارا کلچر کرتا ہے نہ کسی فوق داستان میں اس کا ذکر آتا ہے ساری توجہ ساری کہانیاں ماں کی قربانیوں سے بھری پڑی ہیں باپ کی قدر اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے نمبر تیس دور رہتی ہیں صدا ان سے بلائے ساحل اپنے ماں باپ کی جو روز دعا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کا خیال اور ان کے قدر و خدمت کرنے کی توفیق نصیب کرے آمین سمہ آمین مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرن کثیر ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ